اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کے ساتھ قاسم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل تو آج کا ٹوپک ہے دہز کے بارے میں تو شروع کرتے ہیں دہز لینا لانت ہے دینا نہیں اکثر لوگ اس معاملے میں گمراہی کا شکار ہوتے ہیں اور دہز لینا اپنا حق سمجھتے ہیں کچھ لوگ اسے سنت رسول اللہ کے کربی اس کا ساتھ دیتے ہیں اور کچھ لوگ دلیل دیتے ہیں کہ جب نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کو دیا تھا تو ہم اپنی بیٹی کو کیوں نہ دیں اور لینے والے بھی اس کی آر میں اسے زائز قرار دیتے ہیں میں آپ کو بتا دوں حضرت علی ان چند گیرتمند صحابیوں میں سے ایک ہیں جن کی مثال پوری اسلامی تاریخ میں اور کہیں نہیں ملتی یہ عقیدہ رکھنا کہ علی نے دہز لیا آپ کو ایمان سے خالی کر دیتا ہے واقعہ کچھ یوں ہے نبی اے رحمت نے ابو بکر صدیق اور عمر سے کہا کہ میں فاطمہ کا نکاح علی سے کرنا چاہتا ہوں ابو بکر نے کہا جیسا آپ بہتر سمجھیں اللہ کے نبی نے ابو بکر اور عمر کو علی کے پاس نکاح کا پیغام لے کر بہجا علی نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ نبی کی بیٹی خائنات کی سہزادی ہے اور میرے پاس اپنے خانے رہنے پہننے تک کا انتظام نہیں ہے بھلا میں فاطمہ سے کیسے نکاح کر سکتا ہوں ابو بکر اور عمر نے کہا اگر یہ بات ہے تو ہم آپ کی مدد کرتے ہیں یہ بات اللہ کے نبی کو پتا چلی اور علی اللہ کے نبی کو منع نہ کر سکے اور نکاح کے لئے راضی ہو گئے جب نبی نے اپنے زگر کے ٹکڑے کو رخصت کیا تب اپنے کچھ گھر کا سامان بھی ساتھ میں دیا جس میں وہ چادر بھی سامل تھی جو اکثر اللہ کے نبی اڑا کرتے تھے اور ساتھ میں رات کے وقت روشنی کے لئے فانوز بھی دیا ذرا گوھر کرئے اللہ کے نبی نے جو تحفے دیئے تھے وہ اس مقصد سے دیئے تھے تاکہ علی کی پریشانی کم ہو جائے اللہ کے نبی نے عثمان گنی کو اپنی دو بیٹیاں بیا ہی تھی کسی کو کچھ نہیں دیا تھا ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے ہماری اس گھٹیاں سوچ کی وجہ سے نہ جانے کتنی لڑکیوں کو اپنی سسرال میں دہس کے لئے مارا جا رہا ہے ان کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی ہے اور نہ جانے کتنی گریب جوان لڑکیوں کا دہس کے بے وجہ سے نکاح نہیں ہو پا رہا ہے اگر اب بھی ہم اس لانتی عمل کو ایک ساتھ مل کر نہ چھوڑیں گے تو کل اللہ نہ کرے آپ پہ یا ہمارے گھر کی کوئی بھی لڑکی دہس کا سکار ہو جائے اگر آپ ضرورت مند ہیں تو زکاة لیجئے دہس نہیں وہ ویڈیو کو یہیں پورا کرتے ہیں پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے اللہ آپ کو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین السلام علیکم